عباس باب الحوائج بھی ہیں باب الحوائج کا مطلب جانتے ہیں میرے جوان بھائی جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اللہ سے عباس کا واسطہ دے کر کہ مانو کبھی رد نہیں ہوگا باب الحوائج قرار دیا اللہ نے علامہ نے ایک عمل بتایا ہے ہو سکتا ہے اب منہ بزرگوں نے سنا ہو یا کیا بھی ہو جوان بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان چاروں طرف سے مایوس ہو جائے اور اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو دو رکعت نماز پڑھے دو زانو ہو کر کے بیٹھے اور ایک سو تیتیس مرتبہ یا کعو شفل کر بے انوجہ الحسین اکشف کر بی بحق کے آخی کل حسین پڑھے اللہ اس کی اس حاجت کو پورا کہلے گا چھوں بابو الہوائی متقراتت کیا اکشف کر بھی